ہیلو فرینڈ ابجیکٹ اورینٹڈ پرامنگ ان جاوہ کے تریس میں آج ہمارا پہنے لیکچر ہے اس لیکچر میں ہم کلاسز اینڈ ابجیکٹس کو دیکھیں گے کہ کلاس کیا ہے اور ابجیکٹس کیا ہے ان کو سنٹیکس کیا ہے اور ہم اس کو پرامنگ کس طرح ان امپلیمنٹ کر سکتے ہیں سو لیٹس سٹارٹ کلاس is just like a new data type it specifies data what data and what functions will be included in objects of that کلاس ایک کلاس جو ایک template ہوتی ہے جس میں objects کے data اور functions کو define کیا جاتا ہے کہ اس کلاس کا ابجیکٹس کے کونسی data ہے کونسا data ہے اور وہ کونسے functions perform کر سکتا ہے فار ایکزمپل ہمارے پاس ایک student کی کلاس ہے student being اس کی data میں student's name rule number class and mark سا جاتے ہیں اس student کی data کو ہم instance variables بھی کہتے ہیں ایسے variables جو functions کے بہر لیکن کلاس کے اندر declare ہوں ان کو ہم instance variables کہتے ہیں اسی طرح ایک student کوئی نہ کوئی کام بھی perform کرتا ہے جس کو ہم functions اور methods کہتے ہیں like student being going to school attending class reading writing یہ کہیں ایک student کے functions ہیں methods ہیں تو کلاس کے ہمارے ایک object کے data members اور methods کو define لگتے ہیں means کہ اگر ہمارے پاس کلاس ہوگی تو ہم اس کا object پناہ سکتے ہیں کلاس کو ڈکلیئر کرنے کے لئے سب سے پہلے ہم نے کلاس کے keyword ڈیوز کرنا ہوتا ہے اس کے بعد کلاس کا نیم open bracket اس کے ہم اس کے data members methods یا دوسری پرامنگ techniques کو implement کرتے ہیں اور last میں bracket close کر رہتے ہیں یہ ہمارا پوری کلاس کا syntax ہے c++ میں یہاں پر semi-colonہ چاہتا تھا لیکن جاوہ میں ایسا نہیں ہوتا اگر ہم یہاں پر semi-colonہ دیتے ہیں جو syntax آر رہا تھا اب ہم ایک example دیکھ لیتے ہیں ہم نے ایک student کے class ڈکلیئر کی سب سے پہلے ہم نے class keyword use کیا class کا name student open bracket یہ جو ہمارے پاس instance variables ہیں اور یہ ہم نے ایک method ڈکلیئر کیا ہے last میں end bracket یہ تک last example جس میں ہم نے دیکھا کہ role number mark name class یہ کہاں ہیں اس کے instance variables ہیں اور ایک ہم نے show data کا method ڈکلیئر کر دیا ہے اب ہم دیکھتے ہیں object کیا ہے real world میں object کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے اور ایک object characteristics ایک object جو ہیں properties اور behavior پر مصممل ہوتا ہے یعنی کہ real world میں ایک object state جسے properties کہتے ہیں پلس بی ہائیوئر پر مستعمل ہوتا ہے جبکہ اگر ہم اس کو پرامنگ وی آف پوائنٹ سے دیکھیں تو ایک ابجکٹ instance variables پلس methods پر مستعمل ہوتا ہے جیسے کہ ہم نے لاسٹ ایزمپل کلاس کی ایزمپل دیکھے تھے اس میں رول نمبر نیم یہ کہیں instance variables ہیں اور ایک شور ڈیٹا کا ہم نے method بنائے ہوا تھا تو ان instance variables پلس methods کو ابجکٹس کہتے ہیں تو ابجکٹ کو declare کرنے کے لئے سب سے پہلے ہمیں class لکھنے ہوتی ہے جس کا ہم ابجکٹ بنانے جا رہے ہیں ابجکٹ کا name اور پھر new keyword use کرتے ہیں اور پھر ہم نے default یا جو بھی constructor ہم نے بنایا ہوتا ہے اس کو call کرنا ہوتا ہے constructor کیا چیز ہوتی ہے اس کو ہم next lecture میں دیکھیں گے فی الحال کے لئے آپ یہ دیکھنے کی ہے ہیک constructor default constructor تو سب سے پہلے ہم نے اس class کا نام دینا ہوتا ہے جس کا ہم ابجکٹ بنانے جا رہے ہیں ہم نے یہاں پر student کی ایک class اس کے بعد object کا name new operator جیسے ہم new keyword جیسے ہم new keyword use کرتے ہیں تو class کو memoria locator ہا جاتی ہے اس کے بعد ہم نے default constructor use کیا جو class میں instance variables اور methods کو define کرتے ہیں ان کو access کرنے کے لئے ہم dot operator use کرتے ہیں object کا name dot operator show data کا ہم نے method یہاں پر access کیا ہے اب ہم ایک example دیکھ لیتے ہیں ہم نے student کی class بنائی یہ ہمارے پوری ایک کے ہیں student کی class ہے جس میں role number mark name class یہ سب کے ہیں instance variable جب ہم نے initialize دا دیا ہے اور ہم نے show data کا ایک method بھی بنا دیا ہے جس میں تمام جو data instance variables ہیں ان کی data کو display کر رہے ہیں main method میں ہم نے جا کر student class کا object نہ s1 new keyword اور default student constructor use کے ہم نے s1 dot show data کو یہاں پر ہم نے call کر لیا جیسے ہم اس run کریں گے تو جو بھی ہمارا data ہے ہم نے یہاں initialize کر ہوا ہے وہ display ہو جائے گا تو ہم اس program کو run کر دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا output ہتی ہیں ہم 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 بنائے ہوا ہے class student open bracket ایک ہم نے شو ڈیٹا کا میٹھٹ بنا لیا مین میٹھٹ جس میں ہم نے ایس پون کا ابجکٹ بنایا اور شو ڈیٹا کو خال کر لیا اب ہم اس کو رن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کو اوپکٹ کیا آتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے اوپکٹ ڈسپلی ہو گئی ہے نیم رول نمبر خلاف مارک اگر ہم یہاں پر اپنے ٹیٹا کو چین کرتے ہیں تو ہمارے اوپکٹ کی چین ہو جائے گی فارم پر یہاں پر میں لیتا ہوں اب 15 تو یہ ہماری اوپکٹ ڈسپلی ہو چکی ہے نیم احمد رول نمبر خلاف مارک تو یہ تھے ہمارے بات ایزمپل خلاف یہ کہ ایک خلاف کیسے ڈکلیئر کرتے ہیں اور اس خلاف کام ابجکٹ کے طرح بناتے ہیں اور ابجکٹ کے طور میٹھٹڈز ی انسٹنس ویریبلز کو پیس پران ایسس کرتے ہیں یہاں پر ہم ایک ماتھرک کے ذریعے ہم ڈیٹا ڈسپلیئ کر رہے ہیں ہم ایک سنگل انسٹنس ویریبلز کو بھی ایسس کر کے ڈسپلیئ کرا سکتے ہیں اس ون ڈاٹ ہم یہاں پر نیم ڈسپلیئ کر آئیتے ہیں اب ہم جب اس کو رن کریں گے تو ہمارے پاس صرف یہ نیم ڈسپلیئ ہو جائے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیم ڈسپلیئ ہو چکا ہے تو یہ تھی ایک دنپل کلاسی اور ابجیکٹس کس طرح بناتے ہیں اور انسٹنس ویریبلز اور میٹھرز کو کیسے حصے سکتے ہیں شکریہ 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 شکریہ